کیا ستیا کا کردار جو ہے وہ ختم ہو جائے گا کیونکہ جس طریقے سے ایک گم ہے کہ ٹی آر پر گر رہی ہے اسے دیکھ کر کیا میکرز کچھ فیصلہ لے سکتے ہیں اب ایک کنفرم تو نہیں ہے یہ تو فلحال میکرز ہی جانے لیکن جس طریقے سے فینس کو یہ چیز بلکل اچھی نہیں لگ رہی ہے کہ سعی اور ستیا کی شادی ہو جائے اور ویرات اور سعی جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائے یہ بات جو ہے وہ فینس کو بلکل بھی راس نہیں آ رہی ہے ایسے میں فینس یہی چاہ رہے ہیں کہ پاکھی کو گھر سے باہر نکالا جائے اور سعی اور ویرات ایک ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ گم کی جو ہے ٹی آر پی بھی ڈاؤن جا رہی ہے اور اسی وجہ سے جو میکرز ہیں وہ کوئی نہ کوئی فیصلہ ضرور لے سکتے ہیں ولی ٹی آر پی کی لسٹ میں تیسرے نمبر پر آ گیا ہے شوگ گم ہے کسی کے پیار میں یقیناً یہ بہت بڑا جھٹکا ہے اور اس جھٹکے کی وجہ سے میکرز کچھ تو فیصلہ لے سکتے ہیں کیونکہ آپ سب کو پتا ہی ہے کہ سب کچھ ڈپینٹ کرتا ہے درشکوں پر اگر درشکوں کو ہی وہ ٹریک پسند نہیں آئے گا تو یقیناً جو میکرز ہیں وہ کچھ تو نرنے لیں گے آپ کو پتا ہی ہے کہ ایک ورگ جو کی سائی اور ستیا کی شادی چاہتا ہے تو وہیں پر بہت بڑا ورگ جو کی لگاتار سائی اور ویرات کو دیکھنا چاہتا ہے سائی کو معاف کر دینا چاہیے ورات کو اور سائی کو ورات کے ساتھ رہنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ سائی کو یہی چاہیے کہ پاکھی کو وہ گھر سے باہر کرے جس طریقے سے پاکھی نے اس کے ساتھ کافی عجیب کیا ہے تو اب یہی چیز سائی کو بھی کرنی چاہیے لیکن سائی جو ہے وہ اپنے اصولوں کی پکی ہے اور وہ کسی کا گھر نہیں دوڑنا چاہتی لیکن یہ بات جو ہے وہ فینس کو جو ہے وہ پسند نہیں آرہی راست نہیں آرہی وہ بس یہی چاہتے ہیں سیچویشن چل رہی ہے اس میں تو یہی لگ رہا ہے کہ ستیا کا کردار جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے حالانکہ کچھ بھی کنفرمیشن نہیں ہے کیونکہ ابھی تک تو جو ہے وہ یہی مانا جا رہا ہے کہ سائی اور ستیا کی شادی ہوگی فلحال سائی جو ہے وہ چوہان ہاؤس چھوڑ چکی ہے اور ایسے میں اب ورات اور سائی کے بیچ کیا کچھ ہونے والا ہے یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا حالانکہ آپ کو یہ بھی بتا دے کہ سائی جس وقت گھر سے نکلی ہے اس وقت اس کے دیواغ میں کوئی بات نہیں ہے وہ دور جانا چاہتی ہے اور ان فیکٹ اتنا دور جانا چاہتی ہے جہاں پر ورات کبھی پہنچ نہ پائے لیکن آپ کو یہ بھی بتا دے کہ ورات جو ہے وہ سائی کا پیچھا کرتے ہوئے پہنچنے والا ہے اور سب سے پہلے تو وہ موشری کے پاس جائے گا لیکن وہ وہاں پر نہیں پہنچے گی اور ایسے میں یہاں پر ورات کا جو جنون ہے وہ دیکھ کر سائی بہت زیادہ ڈر بھی جائے گی اسے لگے گا کہ یہ کیا کر رہا ہے ورات اس بار ورات بہت جنونی ہو چکا ہے ساتھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ورات کا پاگلپن چل رہا ہے یہ سب دیکھ کر سائی جو ہے وہ بہت پریشان ہوگی اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ اب ستیا کے ساتھ سائی کی کیا باتیں ہوتی ہیں کس طریقے سے یہ جو میریج والا پروسس ہوتا ہے وہ ہوگا اور کیا سچ میں سائی اور ستیا کی ویڈنگ ہو جائے گی ان ساری چیزوں پر فیلحال تو ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں اگر آپ سب نے نوٹس کی ہو تو آپ نے دیکھا ہے ہوگا پرومو میں کیونکہ ایک طرف ورات بھی جو ہے وہ دولہ بنا نظر آ رہا ہے تو کچھ تو ایسی چیز ہے جو کی ابھی نہیں بتائی جا رہی اور آپ کو بتائیے کہ ایٹ مومنٹ پر کچھ بھی ہو سکتا ہے بھلے یہ کہا جا رہا ہو کہ سائی اور ستیا کی شادی ہو جائے گی لیکن ابھی بھی کچھ کنفرم نہیں ہے تو وہی پر یہ بھی ہو سکتا ہے ابھی کہ ستیا کا ٹریک جو ہے وہ خط ہو جائے کیونکہ فینس کو بلکل پسند نہیں آ رہا ہے یہ ٹریک کچھ فینس کو چھوڑ کر اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ٹی وی اور بولی ووڈ سے ریلیٹڈ خبروں کے لیے فیلمی بھی سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہماری فیس بک پیج کو فالو کریں